آپ فرمائیں گے آج دو محرم ہیں آج کے دن کافلہ حسینی کربلا کی سرزمین پہ آیا اور مولا امام حسین پادشاہ کے حکم سے مولا غازی عباس نے آئیت تطہیر پڑھ کر کربلا کی زمین پر سعیدوں کے خیمے نصب کیے لیکن دس محرم کو مسلمانوں نے نماز پڑھ کر انہی خیموں کو جلا دیا آج ملک محسن عباس رکن صاحب بی بی فاطمہ تزارہ السلام اللہ کی شاہد پڑھیں گے اور بی بی پاک کا تبود مزدورات میں برامت کروائیں گے میں دافت خطاب دوں گا کاریل کو ساید جناب ملک محسن عباس رکن صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کا زب کر بیان فرمائیں بوازِ بلانت سلوات دعا برائے حقیقتِ خدا اللہمہ کل والیقل حجد بن الحسن سلواتو کالے ہی والا آبائی ہی فی حاضی ساتھ و فکل ساتھ من ساتلہ لمنہار والیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیل وائنا حتا تسکنہو ارزا کا توان وطمتی اوفیہ تغیینا یا رب محمد عمال محمد وجل فرج عمال محمد صلی اللہ محمد عمال محمد ربش علی صدری ویسر علی مری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو کونی یا ولینا یا ولی اللہ آگی سینی یا قررہ دعائیں سب اللہ آگی سینی قدر اطلاع بابی کل حسین علیہ السلام آگی سینی ارحمل نبی رجید اللہ آگی سینی من کانا سواک ملک جنتی من ناس لا ولینا غیرق یا مولا عباس الحمدہ علیہ السلام میرا مالک میرا خالق صدقہ محمد علیہ السلام ذکر پاک اپنی بارگاچ قبول تمنظور فرما آمین سارے آکے کرو میرا مالک ذکر پاک اپنی بارگاچ قبول تمنظور فرما پڑھنا دی پڑھائی تو سندھا ٹورایا میں حکیر دی نوکری میرا مالک اپنی بارگاچ قبول تمنظور فرما ذکر پاک دی عزت عزمت جڑے بے اولاد نیو ننون اولاد نرینہ سالیہ تعافی ربا بسم اللہ سید آسف شاہ صاحب دی والدہ بیمارین میرا مالک میرا خالق صدقہ مصیح ہے کربالا دی جڑاک کا چورا تو ہندہ رہی ہے ہتھنچ کڑیاں پہنچ پیڑیاں گلچ تو اس دے باوجود یارہ محرم دن تائیں چڑے ہیں جس سجاد آکھے تھے اس بادشاہ دے اختیار دواز دے سید آکھے تھے سید آکھے تھے سید آکھے تھے کاملہ و آجلہ تھے میرا مالک میرا خالق اور بھی جڑے بیمار رہے ہیں انہوں سید آکھے تھے کڑیا تھا کروڑ دواز ایک کو دواز میرا مالک ساڑھے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ میرا مالک آخری حجت زہور فرما مریہ حسین حسین کر دے اچھیے علی علی کر دے دنما شردہ ہوئے حتہ سکھونہ گاران دہ ہوئے دامن پر نت باران دہ ہوئے میرا مالک لیوائی حمدہ ساہی نصیب فرمہ میں جو دل بجا ہو وہ بیاس بھی نہیں رہتا جو دل بجا ہو وہ بیاس بھی نہیں رہتا توجہ فرمادی جناب جو دل بجا ہو وہ بیاس بھی نہیں رہتا دل بج جائے تیاس مک جاندی پاکان دے بو اتیابی ہے تھیجنی ہوتا ازاکرین ازام مومنین ازادار مولا دے ذکر واسدے بڑا بڑا سفر کر رہے ہیں دنہ دنہ جا تو وطنوں بے وطن ہو جاندی اس دے باوجود اتنا باوجی سفر کرن دے باوجود تھکن دا خوف نہیں ہندا وطن تو دوری دا احساس نہیں ہندا دی وجہ کیا ہے چوتے سترتے نوکر علمانہ دا بولے دوجہ بندہ برشاک نہ بولے میں پہنا جو دل بجا ہو وہ بیاس بھی نہیں رہتا تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا کبھی سفر میں جو دیکھوں اب باس کا علم وطن سے دوری کا احساس بھی نہیں رہتا یا علی ارشند رنگلہ یا علی پاک دنکدی کی صدمہ اتا ہے نو تداس محرم دی درمیانی رات دو دن جملے ہیں نبچے ہواست امام محرم دا خیمہ شبیر صحابہ دے پاس ویک کا دن کال نو لاکھ دی میرانا جانگے کجانا چاندہ ہے تے جا سکتا ہے کجان بچانا چاندہ ہے بچا سکتا ہے توجہ بھائی جنت توڑے تے واجب ہو گئے کجانا چاندہ ہے تے جا سکتا ہے کجان بچانا چاندہ ہے تے بچا سکتا ہے جمان بولن تے میروانی نہ بولن کوئی دکھ ارمان افسوس نہیں جوڑے چٹیاں داڑیاں لیں بیٹھے توڑی داد بھی چاہیے دیئے توڑی دعا بھی چاہیے دیئے توڑی تائید بھی چاہیے دیئے جملہ میں توڑے حصہ دا کرنا گا صحابہ چون زیف آئی حبیب ابن مظاہر توجہ جی توجہ صحابہ چون بڑڑائی حبیب ابن مظاہر حبیب اللہوے کے شبیر فرماندے نکال نو لاکھ دی میرانا جانگے بھائی کو جانا چاہیے دے جا سکتا ہے کو جان بچانا چاہیے دے بچا سکتا ہے کمر تے ہاتھ رکھ کے عبیب کمر صدی کر کے شبیر دے سامنے کھڑا ہویا تے قدمہ تے ہاتھ لاکے ہاتھ بانے پتران دے زندگی ابھی میرے لو بار بار نہ ہوئے کہ سناؤں لاکھ نو میں تیری جکتی برابر نہیں سکتا ہے جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ میرے بہت شکریہ میرے بہت شکریہ سناؤں لاکھ نو میں تیری جکتی برابر نہیں سکتا ہے بڑے سیانے لوگ تشریف فرمانے طالق سلامت رکھن زین بٹی جوئینے لے تو باگر منزر شاہ رہی بڑے پیارے بھائی رانا رگی صاحب اتنے اتنے دور تو ازاد آرہا ہے چلوں میں میں زمانہ ہی نہ دے عزت عزت بخت تے چضافہ فرمانے اگلا چملہ تھوڑا جا مشکلے تو اڈے واسطے نہیں چونکے مشکل کو شاہتے تو اینا تکال اے گھڑا اینج جانکرسی جوانوی زیفن اترسن آیا جانا سمجھا بھائیو سلامے جانا سمجھا بھائیو سلامے نارے ہائی زندگی دراجہ جانا جوڑی چی مولا ہے تھی زندگی دراجہ باگر شاہ فرمائے چاہ حبیب تری گل سونکے میں گلد اضافہ کرنا جی باگر شاہ اترالی دے گہمے در زمین تلکیر ماری ایک لینڈ ماری اینج خات چکیا شبیر صحابہ دے پاسے وے کو سامنے کیے وے کیا دن مولا ہے تھی جنت ہے میرے پڑے چھپڑے پڑے سامنے چھنے سامنے کیے صحابہ کیا کیا بولو یارتو جنت امام سیند صحابہ سامنے کیے کونے جانے جنت جانے لہو نایا سامنے کیے جنت امام سیند دسیا نہیں ایراب پچھیا کونے کو آپ دسیا کونے جانے پہ میرے کو بندہ پچھے موسنے پاسے کیا میکہ چادرے کےڑے رانگ دی میکہ کالے رانگ دی مطلب ہے اگے میں بیکھیا جب بندے سمجھان دی سامنے کیے موسنے کیا کونے کی جنت امام اختیار دسوں پہ ڈیلے پتردا ممبر تو گڑھنکڑن دی اختیار دنا ممبر تو بیہودہ گفتگو کرن دا ممبر تو رونی ممبر تو الفاظ دا استعمال کونے کیا پیلائی اختیار دن اختیار دستان ڈیلے کو تردہ سامنے کیا علیہ دی عزتی قسمیں پانچے بندے بول پہنے جی تو جملے دی قیمت ہو جائے دی میں کبر دیا کتا تا کرا جائے سامنے کیے جنت کائنات بادشاہ پڑا میں میں علیہ دا پتروں کے وعدہ کر گیا دا میں دوڑے تو موت دا عمر چاہ لینا لینڈ کرا سکرو چیوں دیا جنت دے دوڑا مونونہ بھائیو سفندے دا مونونہ میرے بانی بل پر مونونہ سفندے دا جو سفندے کا لگ کیمت کی لینڈ کرا آسکر روتے جیوں دیا نتیجہ دی لگتے جیوں دے جنتے چاہے ایک محورا میں سنے جا تم سوامنے سوڑے مہیوں بغیر جنتے نہیں لب دی لب جان دیجے حسین دا دل لوگت کیونکہ حسین جنتا مالک ہے حسین جنتا بارس ہے حسین جنتا دی کیمت ادا کیتی رانا نگی جی تو سایئے زملے تدا دوا تاہید کرنی ہے جتنے تشریف فرماو امام حسین دی ماں تونور شندرانگ لامے حسین ہینج دا جنتا مالک ہوتا دل کرے وہ کتے واسطے جنتے کو یہ کھول دے بھی ہوتا دل کرے مولوی واسطے پاندگار جاتے ملوی واسطے پاندگار جنتا مالک ہے کیا سرشان ہو کرنا میں بس ملا تیری جاتے نہ ہو کروں اسی جو ہوتا اور نے دو قدم چل کے اور نے دو قدم چل کے یہ ثابت کر دیا جنت حسین کے خیمے کا نام ہے ناراے حیدری جیو جیو ماشا اللہ 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 ماشا ماشا اللہ 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 ماشا 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 ماشا